اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے ٹوٹر کے اوپر جو ہے وہ میمز کی بھرمار ہو گئی ہے ہر طرف مزاق اڑایا جا رہا ہے سبین فاروق جو ایکٹرس ہیں ان کا اور کیوں ان کو آخر اتنا تضحیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیوں ان کی میمز بنائی جا رہی ہیں کیوں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایکٹنگ سکلز نہیں آتی ڈانسنگ سکلز نہیں آتی کیوں ان کو بے حیاء کہا جا رہا ہے تو یہ سارا خلاصہ میں کرتے ہوں جناب جی میں ایک اسمرز کی دوا ہوں میں آپ کی خدمت میں فیکٹ چیک لے کر حاضر ہو گئی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلو کہ یمنا زیدی اور وہاج ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہے بہت زبردست قسم کی ایکٹنگ کرتے ہیں دونوں ایکٹرز ہیں منجے ہوئے ادھاکار ہیں ان کا ایک ڈراما آج کل آنیر ہو رہا ہے جس کا نام ہے جی تیرے بن اب یہ جو تیرے بن میں ان کی کیمسٹری ہے وہ بھی بڑی زبردست قسم کی جاری ہے بڑا اچھا یہ ڈراما ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہیوج کاسٹ ہے اس کے اندر جگہ جگہ آپ کو ایونٹس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گرانڈ اس کی پروڈکشن ہے سیونت سکائے پروڈکشن ہاؤس نے اس کو ڈرامے کو تیار کیا ہے گرانڈ پروڈکشن ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ٹف سیکونسز بھی ہیں اور اس پہ یمنا اور وہاج تو لائم لائٹ سمیٹی رہے ہیں اس میں سبین فاروق بھی ہیں اور جو دیگر کاسٹ ہے اس میں بڑے سینئر ایکٹرز ہیں بشرا انساری ہیں فضیلہ کازی ہیں فرحان علی آغا ہیں اور بہت اچھا یہ ڈراما ہے اور کافی جو ہے وہ اس کے اوپر خرچہ ورچہ کیا گیا ہے لیکن جو یمنا اور جو وہاج ہیں ان کی وجہ سے یہ ڈراما اتنا ہٹ نہیں ہوا جتنی کے میمز بنی ہیں اس پہ سبین فاروق کی وجہ سے اب جناب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا اصل میں لائم لائٹ تو سمیٹ نہیں تھی یمنا زیدی اور وہاج نے لیکن مسئلہ بیچ میں یہ ہو گیا کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاج کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے یمنا کے ساتھ تو اس دوران جو ہے وہ سبین جو ہے جو ہیا کا کیریکٹر کر رہی ہیں وہ بسیلی ایک رکیب کا کیریکٹر پرفارم کر رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ پسند کرتی ہیں وہاج کو اور کیوں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی اور ان کی محبت کسی اور کے نام ہو رہی ہے سامنے یمنا جو ہے وہ مہندی والا جوڑا پہن کر بیٹھی ہیں اور دولہ جو ہے دولہ میاں وہ بہت کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر سبین فاروق یعنی کہ ہیا کے کیریکٹر میں دانس کر رہی ہیں اب کیونکہ مہندی یعنی کہ مہندی کا سیکونس ہے تو that's why جو یمنا ہے انہوں نے بھی مہندی کا پیلا جوڑا پہناوا ہے اور سامنے سبین جو ہے انہوں نے گرین کلر کا جوڑا پہنا ہے عام طور پر پاکستانیوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریچولز ہیں ہمارے جو یہاں کے نورنزز کے کارڈنگلی مہندی پر ہم یا تو ییلو جوڑا پہنتے ہیں یا گرین جوڑا پہنتے ہیں تو انہوں نے بھی گرین جوڑا پہنا اب وہاں پر ہوا یہ کہ سبین فاروق سے ہی کہا گیا کہ آپ نے کرنا جی ڈانس ڈانس بھی کرنا ہے دکھی وہ جو آپ نے دیکھا نہیں ہے پرانے زمانے میں وہ کرتے تھے غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر رہنے دے ابھی تھوڑا سا بھرم وہ نہیں ہوا سبین فاروق نے جناب کیا ڈانس اور وہ ڈانس مووز جو تھے نا زاری بات اس میں وہ تھوڑی کمپوٹیبل نہیں تھی یا سمجھ لو ان سے ڈانس ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تو اب جناب ٹویٹر کی اوپر بن گیا ٹرینڈ ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈ میں ان کو اتنی اتنی عجیب و غریب ان کی تضحیق کی گئی سب سے پہلے تو ان کے اس گرین جوڑے کو جوڑا گیا کس کے ساتھ وہ جو تھی نا ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا خوشی نے ہماری ہمیں مار ڈالا تو ایسا مار ڈالا ایسا مار ڈالا کہ کیا مار ڈالا چلیے میں کچھ میمز آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ سبین فاروق بیچاری کی تو انہوں نے آتما رول کے رکھ دی ہے تو میں کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے پڑھتی ہوں جناب جی یہاں پر ایک ٹویٹ کی کسی نے اور اس میں انہوں نے ہیش ٹیگ ہیا لکھ کر اس کے بعد انہوں نے وہاہج کی تصویر لگائی جس میں وہ انتہائی دکھی دکھائی دے رہے ہیں اور نیچے لکھا وہاہج کی طرف سے کیپشن دیا کہ اس کا ڈانس دیکھنے کے بعد میں نے تضاب سے آنکھیں دھوڑا لی ایسی بھی کیا مجبوری تھی بہن اچھا پھر اس کے بعد ایک ٹویٹ ہے اس میں لکھا یہ ٹویٹ کیا ہے جی کسی کوین نے وہ کوین صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہیا باجی آخر ایسا ڈانس کر کے آپ کیا پروو کرنا چاہتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد اوفیشل ٹویٹ کے ایٹین کے نام سے ایک آئیڈیا ہے انہوں نے لکھا کہ ہیا باجی سے اچھا ڈانس تو آج کل کے بچے کر لیتے ہیں ایسی بھی کیا مجبوری تھی اور آگے انہوں نے ہسنے اور رونے والے ایموٹیکنز جو ہیں وہ شیئر کیے ایک اور آئیڈی نے لکھا ہیا باجی کو نہ تو ڈانس آتا ہے اور نہ ہی رونا اور ساتھ میں انہوں نے رونے والے ایموٹیکنز شیئر کیے پھر اس کے بعد ایک اور آئیڈی نے لکھا مافی چاہتا ہوں آئیشہ باجی یہ آئیشہ وہ والی لڑکی جو میرا دلی پکارے سے ہٹ ہو گئی تھی تو اس نے لکھا ہے ٹویٹ کرنے والے نے کہ مافی چاہتا ہوں آئیشہ باجی میں نے تمہارے ڈانس کی قدر نہیں کی اب ہیا باجی کا ڈانس دیکھنے کے بعد تو میں نسبار کھا کر خودکشی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک اور آئیڈی نے لکھا ہیا باجی بے ہی آئی دکھاتے ہوئے اور ہسنے والے ایموٹیکنز انہوں نے شیئر کیے پھر اس کے بعد ایک اور آئیڈی نے یومنا اور اس کے بہاج کی دونوں کی پکچر شیئر کی اور نیچے انہوں نے ڈانس کرتے ہوئے دکھایا سبین فاروک کو اور اوپر جو کیپشن دیا ہیش ٹیگ تیرے بین لکھ کر لکھا امومنٹ بائی دو وے ہی آز دانس اچھا اس کے بعد ایک آئیڈی نے لکھا ہیا باجی نے سارے بے ہی آئی کے ریکارڈ توڑ دیا حالانکہ ایسا تو نہیں ہے میں سا اگری نہیں کرتی اچھا پھر ایک اور لکھا اس میں لکھا کہ مادوری کی فیس کی اوپر ان کا فیس لگا کے اور اوپر لکھا مار ڈالا ہائے مار ڈالا اچھا ریل میں تو میں نے نہیں دکھا کہ ڈرامے کے اندر جو میوزک ہے وہ کونسے گانے پر مطلب وہ پلے ہو رہا تھا یا کونسا میوزک تھا جس پر وہ ڈانس کر رہی ہیں لیکن لوگوں نے جو ہے نا مشہور اپنے عشق کی کہانی ہو گئی ہائے میں دیوانی ہو گئی مستانی ہو گئی اس کو جو ہے وہ سبین کے ڈانس کے اوپر جو ہے وہ پٹ کر دیا کسی نے جو ہے وہ مار ڈالا ہر رنگ ڈالا وہ لگا دیا اور کسی نے تو یہ والا گانا لگا دیا میرا دل یہ پکارے آجا تو اب سبین جو ہے ان کو کافی زیادہ ٹرولنگ کا سامنا تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ وائرل بھی ہو رہی ہیں اور ڈرامے میں کافی زیادہ لائم لائٹ بھی سمیٹی ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ ڈراما آج کل ویسے بھی کافی سپر ہٹ جا رہا ہے اور تنقید کے بہانے ہی سہی لوگوں کو وائرل ہونے کا موقع مل رہا ہے چلیے جی اب آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالی ہے کیا آپ لوگ یہ ڈراما دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں آپ کو یہ ڈانس اور میمز کیسے لگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس حد تک پاکستانیوں کو مطلب ٹھیک ہے ان کی کومک سینس ہے وہ کسی کو بھی ٹرول کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے کہ آپ کو لگتا ہے نہیں صحیح ہے جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آپ کی سواب دید ہے آپ کی مرضی ہے کامنٹ سیکشن میں ویٹ کر رہی ہوں خود پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تدھی جانے کے لیے میرے سکنکٹیڈرن آر کسمت بھولیے گا چینل کے سبسکرائب کا لیجئے گا اپنا بہت کال رکھے گا اللہ نگیبان